سلام علیکم ویوز آج میں دوسری پارٹ ٹو میں حاضر ہوں سیپیک ہزا گیم چینجر کے تو لازم ٹائم میں نے جی آپ لوگ کے ساتھ یہ سارا ایسے ڈسکس کیا تھا تو اس کا جو پہلا ہیڈا جیسے کہ ہاو سیپیک ہے گیم چینجر فور پاکستان یہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کر لیا تھا تو ہم پہنچ گئے تھے جی نیکس پیج پہ یہ جی میں نے نیکس پیج نکال لی ہے تو جی ہم نے یہ سارے ہیڈ بارہ ہیڈ جو تھے نا آٹلائنز ہیڈ کی جو بارہ پوائنٹ سے وہ ساتھ لیسکس کر لیے یہ ایک لونگ ایسے لونگ آٹلائنز جو ہے نا وہ اس لحاظ سے بنائیں گی ہیں کہ آپ کو ڈیٹیل میں ہر چیز پزا چل جائے جب کوئی بگنرز ایسے لکھتا ہے نا وہ پہلے ڈیٹیل کی طرف جاتا ہے تو جی سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا جو ہیڈ تھا نا سی پیک پہلے ہم نے کہا جی سی پیک جو ہے وہ پاکستان کے لیے کیسے گیم لینجر ہے اب جی ہاؤ سی پیک اس بینیفیشیل پروڈیکٹ فور چائنہ تو ہم نے جی سیکنڈ ہیڈ جی ریز کیا ہے کہ چائنہ کیسے جو ہے نا سی پیک سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یا سی پیک چائنہ کے لیے کیسے بینیفیشیل ہے تو پہلا جی یہ شوٹس روٹ ہوگا چائنہ کے لیے نا امپورٹس کے لیے امپورٹس ایکسپورٹس زیادہ چائنہ ایکسپورٹس کرتا ہے تو ایکسپورٹس جو کرتا ہے نا وہ سی روٹ کے لحاظت سی روٹ سے کرتا ہے جو تقریباً بارہ ہزار کلومیٹر پڑتا ہے چائنہ کو وہ ساؤ چائنہ سی سے ہو کے گزرتا ہے تو یہ ایک بڑا نہ لمبا راستہ ہے اور نہ مشکل والا راستہ ہے ساؤ چائنہ سی میں تینشن چل رہی ہیں تو پہلا جو چائنہ کو فائدہ نے وہ شوٹس روٹ ہے جو کہ 3000 کلومیٹر کا ہے ہم نے اس کو سنتینس میں اس نے لکھا جی شوٹسٹ اور ایزیسٹ روٹ اف 3000 کلومیٹر فروم کاشگر تو گوادر ریدر دن 12000 کلومیٹر سی روٹ سٹیٹ آف ملکہ تو یہ ایک پوائنٹ جو سب سے پہلا تھا جو چائنہ کے لیے بینیفیشل ہے سی پیک تو اس طرح یہ اپنے سنتینس بنانا ہے اپنے پوائنٹس کو سیکنڈ ہی اس پروجیکٹ ان اینیبلز چائنہ تو بوست ہر انٹرنل سٹرینٹ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتے جو چائنہ ہے وہ اس کا جو ایک ہوتا ہے ایسٹرن اور ویسٹرن اس کا جو ایسٹرن پارٹ ہے وہ زیادہ جو ہے نا وہ دیویلپڈ ہے جو اس کا ویسٹرن پارٹ ہے نا وہ زیادہ دیویلپڈ نہیں ہے چائنہ چاہتا ہے کہ اس کا جو ویسٹرن پارٹ ہے نا وہ بھی ڈیویلپ ہو تو کاشگر سے جب ٹریڈ جائے گی تو ظاہری بات ہے وہ بھی ڈیویلپ ہو گا انفرسٹرکچر بنے گا تو وہ بھی چائنہ کی نا انٹرنل سٹرینٹ کو ایمپروو کرے گا چائنہ ایزی لی اپنی آرمی اس بورڈر پہ لے جا سکتا ہے چائنہ کے لوگ جو ہیں وہ ادھر بھی ٹاؤنز بنائیں گے سٹیز بنائیں گے تو وہ ڈیویلپ مینٹ جو ہے وہ انکریز ہو تھرڈ جی آرمیزیشن اینڈ ڈیویلپ مینٹ ان ویسٹرن پارٹ آف چائنہ تو جیسے کہ میں نے ابھی اوپر والی پوائنٹ میں بتایا تھا وہ آپ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اس میں ملٹری آ جاتی ہے اس میں ایک سپیشفک پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ڈیویلپ مینٹ جو ہے وہ ویسٹرن پارٹ کی آپ ایک چیز اور گور کر سکتے ہیں کہ جو ہر پوائنٹ آ رہا ہے وہ ترتیب سے آ رہا ہے ٹھیک ہے ترتیب سے آ رہا ہے پہلے جی اس پہ ورکنگ کی گئی ہے جیسے کیسے چائنہ کو بینیفیٹس ہوں گے پھر اس کے بعد ترتیب بنائیں گے اور ترتیب بنانے کے بعد ان کے سنٹینس بنائیں گے ٹھیک ہے فورت ہے جی انکریز ان چائنہ انفلینس اوور دی ریجین ظاہری بات ہے جب چائنہ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی ایکونومی امپروو ہوگی اور اس کا انفلینس جو ہے وہ جن پہ انکریز ہو جائے گا اس میں کئی چیزیں لکھ سکتے ہیں جیسے کہ ایکونومی کی بڑھنے سے اس کی ملیٹری سٹرانگ ہو سکتی ہے اس کی جو ہے وہ ترقی تیز ہو جائے گی ٹھیک ہے لوگ ایڈوکیٹیڈ ہو جائیں گے جیسے کہ انفرسٹرکچر ساری چیزیں ہیلتھ ہیلتھ بھی امپروو ہو جائے گی یعنی کہ اس لائف ٹائل امپروو ہو جائے گا کسی لکھے جو ہے نا ایکونومی وہ ہر چیز کو امپروو کرتی ہے جب ہر چیز امپروو جائیت ذہری بات ہے اس کا نیوکیلیٹ پاور بھی امپروو ہو جائیتی ہے وہ لکھے پہ جو ہیں نا انفلیونس کر دیتا ہے یہ سارا جو باتیں میں نے بتائی پیراغراف بھی انہی باتوں سے پرموچھ میں تیل ہے 5G Advantage of Cheap Labor Market of پاکستان زاری بات ہے جب چائنہ پاکستان میں انڈسٹریز لگائے گا تو پاکستانی لیبر تو چیپ مل جائے گی سستی کیونکہ لوکل لیبر ہو جائے گی نا تو لوگوں کو ادھر کے لوگوں کو employment مل جائے گی چائنہ کو جی ہم سستی لیبر پروائیڈ کر سکتے ہیں چائنہ اس سے benefit آسل کرے گا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 6 points میں increase in rate of China's exports of its products in Pakistan at larger scale اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہر چیز چائنہ کیا رہی ہے ہر ملک میں چائنہ چھا گیا ہوئے تو جیسے کہ چائنہ فرض کریں ہماری market میں 60% product بھیجتا ہے تو وہ بڑھ جائیں گے وہ 90% بھی جا سکتے ہیں تو چائنہ کو تو فائدہ ہی ہوگا زاری بات ہے چائنہ کی exports ہوں گی اور وہ اس سے profit کمائے گا تو چائنہ کے لیے seeback فائدہ مند ہے چائنہ's trade volume would increase due to shortest path and a huge market دیکھیں جیسے ہم چائنہ جب سی روٹ سے trade کرتا ہے تو اس کو ایک چیز کو پنچانے میں ایک جگہ سے دوسرے ملک میں تین دن جہاں پہ لگتے ہیں یہاں پہ اس کو لگے گا ایک دن میں example دے رہا ہوں تین دن ویسے تو بارہ دن بھی لگ جاتے ہیں اس کو تو یعنی کہ راستہ جو بارہ کلومیٹر سے تین ہزار کلومیٹر سے تین ہزار کلومیٹر پہ ہو جائے گا تو وہ زیادہ جلدی چیزوں کو بھیجے گا اس کی یعنی کہ trade جہاں پہ time پہلے زیادہ لگتا تھا تب کم لگے گا تو trade volume increase ہوگا جس سے چائنہ کو فیدہ ہوگا اب بھی ہم نے چائنہ کے benefits بھی ڈسکس کر لیے next ہم نے fourth جی اس پہ point raise what are the challenges and threats for CPAC ہم نے پاکستان کے لیے importance دیکھ لی CPAC کی چائنہ کے لیے دیکھ لی اب جو threats ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جو اس کو threats ہیں اب سب سے پہلے جو چائنہ پاکستان اکنومک قریدور بلوچستان میں ٹیرریزم کے ہیں militants اس طرح آپ دیکھیں میں نے پہلا points کیا militants of tribal areas insurgency in بلوچستان and terrorists of KPK are the threats for CPAC جیسے آپ دیکھیں last time جو چائنیز کونسلیٹ تھے ان پہ حملہ ہوا تو اس طرح کر کے چائنہ جو threats وہ ان سے بلوچستان Liberation آرمی اس طرح کر کے تو یہ threats سب سے بڑا ہے جو کہ پر آرمی اور باقی چائنیز سپورٹ سے یہ چیزیں کسی حد تک حل کی جا رہی ہیں تو یہ ایک threat یہ ایرانیان conspiracies to create hurdles through their intelligence agencies یہ اصل میں انڈیا conspiracies ہیں جیسے کہ انڈیا جو ہے جیسے کلبھوشن یاد یاد پکڑا گیا تھا تو انڈیا کئی طرح کی conspiracies کر رہے تاکہ اس میں hurdles create کی جائیں اس میں ڈی missing ہے تو جی امریکن actions to counter seapack in انڈیا ocean by creating interruptions جیسے کہ امریکہ کا ساؤ چائنہ سی میں بھی کاف انفلینس طرح پاکستان کو بھی pressurize کرتا ہے انڈیا notions میں بھی problems create کرتا جہاں پہ گوات رپورٹ ہے تاکہ چائنہ پاکستان اکنومی کل دور کی ڈویلپمنٹ میں ہیڈلز create کی جائیں اس کا جو پوائنٹ ہے پولیٹیکل انسٹیبیلٹی انڈ رینگلنگ پاکستان میں جیسے اگینس ہوتی ہے تو اس طرح بھی ایک سی پیک کو سی پیک انویسٹ منٹ چائنیز پروڈیکٹ انڈرمائن لوکل مارکٹ انڈ انڈ انڈس جیسے کہ پاکستان میں اگر سیونٹی پرسین یا سکسٹی پرسین چائنیز پروڈیکٹ سارے ہیں تو تھرٹی پرسین پاکستان لوکل میٹ ایکسپورٹ ہوں گی وہ بڑھ جائیں گی جیسے پہلے سکسٹی پرسین پھر نائنٹی پرسین ہو جائے گا چین پاکستان میں تو جو لوکل انڈرس ہوگی وہ بند ہونے کے قریب ہو جائیں گی یہ پاکستان کو تریکٹ ہے ٹھیک ہے کیٹس سی پیک ریگارڈنگ اسٹ انڈیا کمپنی جیسے کہ اسٹ انڈیا کمپنی تھی اسی طرح سی پیک کو بھی اس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ اسٹ انڈیا کمپنی کی طرح پاکستان کو کرنا دے کیپچر نہ کر لے تو یہ ایک مسئلہ ہے جس پہ لانگ ڈسکیشن کی جا سکتی ہیں تو یہ جو میجر تھریٹ سے چائنا پاکستان اکنومی کوری ڈور کے یہ ہیں تو نیکس جی کنکلی جن کی آوٹ لائن نیکس ایسے میں آپ لوگ دکھا دیتا ہوں تو ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا انٹرودکشن لکھا ہو ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں اس کا آگے بڑی پیڈی پیڈی آگرہ مجھے کونٹیکٹ کریں ویٹس ایپ نمبر جو ہے نا وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا سیکشن میں ٹھیک ہے جی اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ میرے چینل کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ٹھیک ہے تو ویڈیو دیکھنے کے شکریہ تینک اللہ حافظ